بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر بات ہم کرنے جا رہے ہیں بیسک کمپیوٹر کونسپٹس کی بیسک کمپیوٹر کونسپٹس میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں کہ کمپیوٹر کیا ہے کیوں استعمال کے جاتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں کمپیوٹر اگر آپ نے یوز کرنا ہو تو اس میں کون کونسے نیسیسری کمپننٹس آگواز لازمی طور پہ موجود ہونی چاہیے شاڑنم کرتے ہیں کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جو انسانی دماغ کو بہتر انداز میں کام کرنے مدد دیتی ہے دیکھیں عام زندگی میں بہت ساری مشینز استعمال کرتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ہماری ہلپ کرتے ہیں واشنگ مشین ہے کپڑے دونے مدد کرتی ہے سلائی مشین ہے کپڑے سلائی کرنے مدد کرتی ہے بائکس ہیں گاڑیاں ہیں آنے میں ٹرانسپوریشن میں ہماری ہلپ کرتی ہیں اسی طریقے سے کمپیوٹر ایک مشین ہے جو انسانی دماغ کو بہتر انداز میں کام کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے آپ کا میرا یا کسی بھی صحت بن انسان کا ذہن کام کرتا ہے اب انسانی ذہن سے ہم کیا کیا کام لیتے ہیں انسانی ذہن سے پہلا کام ہم سوچنے کا لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم ڈسینس کرتے ہیں ہم کیلکولیشن کرتے ہیں ہم سٹوریج کا کام کرتے ہیں یہ چار کام ہیں بیسیک کام ہے جو ہر انسان کا ذہن کرتا ہے اب ہو سکتا ہے کام کروانے کے لیے ابھی تک آپ اپنا یہ کسی انسان کا ذہن استعمال کرتے آئے ہوں لیکن آئندہ سے اس انسان کی جگہ پہ مشین استعمال کرنے جا رہے ہیں اس مشین کا نام ہے کمپیوٹر کے نام سے دو ڈیفینیشن یہاں پہ ہیں پیٹی ڈیفینیشن ہے کہ ایسی الیکٹرونک مشین جو پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں اب بہت ساری مشین ہم استعمال کرتے ہیں جو پہلے سے دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق کام کرتے ہیں ساری مشین کمپیوٹر کہہ رہتی ہیں مثال کے طور پہ دیکھیں آپ لوگ پنکے استعمال کرتے ہیں اس کا ڈیمر ہم استعمال کرتے ہیں دمر سے ہم پنکے کے سپیڈ کو کٹول کرتے ہیں اب اس کو تو نہیں پتا کہ کب آئستہ چلنا ہے کب تیز چلنا ہے ڈیمر کے اندر کچھ انسٹرکشن پہلے سے سٹور ہیں کس وولیج پر تم نے حفاظ چلنا ہے کس وولڈے پر تم نے سلو چلنا ہے اسیم یوز کرتے ہیں آج کل انورٹر اسیم یوز کرتے ہیں اب انورٹر اسیم میں کیا ہے سردیوں میں گرم ہوا دیتے ہیں دیتی ہیں گرمیاں مٹھن ڈیو ہوا دیتے ہیں اب اسے کیسا پتا چلا ہے گرمیاں tonight اس کے لیے اس کے مموری کے اندر بھی ہم انسٹریکشن فیڈ کر دیتے ہیں کس موسم میں تم نے کس ٹیمپریچر کے مطابق چلنا اب اس طرح بہت ساری مشین ہے اب اوون استعمال کرتے ہیں بہت سارے بچوں کے کلونے استعمال کے جاتے ہیں جو پہلے سے دی ہوئی انسٹریکشن کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں اب ہمارا یہ کورس ہے بسیکلی آفیس میریجمنٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے اس کے دوسری ڈیفینیشن بہت آ رہا ہوں اور دوسری ڈیفینیشن یہ ہے اسی مشین جو ہمارے لئے چار میجر فنکشن پرفارم کرتی ہے اس مشین کو ہم انپوٹ کریں گے یہ مشین ہمارے دی جانے والی انپوٹ والے ڈیٹا کو پروسس کرے گی اور پروسس کروانے کے بعد کچھ ریزلٹس آئیں گے اور ان ریزلٹس کو سٹور کرنے کی سہولت میں مہیا کرے گی اب نیکس بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کے حوالے سے عام لائف میں کمپیوٹر کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں جن میں سے سارے تو نہیں کچھ میجر ایڈوانٹیجز میں نے یہاں پہ لکھے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ریڈیکشن پیپر ورک کہ کاغذی کاروائی کافی ہر تک تقریبا تقریبا ختم ہو چکی پہلے کسی بھی کام کروانے کے لیے آپ کو لمبے جڑے پروسسز میں سے گزرنا پڑتا تھا آج کل دیکھیں آن لائن ایڈمیشنز ہیں پہلے کبھی تھا کہ ایڈمیشن کروانے کے لیے آپ لوگ فارمز لیتے سب میٹ کرواتے ہیں اندراج وغیرہ ریجسٹر وغیرہ میں کرتا آج کل یہ ساری کاروائییں ختم ہو گئی تمام کا تمام کام آن لائن ٹرانسفر ہو چکا آپ جس کنبیوٹر اوپن کرتے ہیں اپنے ڈیٹیل وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں اپنا فارم سب میٹ کرتے ہیں ایزی لیے آپ کو ایڈمیشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح کافی سارے آفیسز کے اندر پیپر کافیت تک ختم تو نہیں ہوا لیکن کافیت تک ان کی ریڈکشن ہو چکی ریڈکشن ان کاؤسٹ ہے قیمتوں کے حوالے سے آپ پہلے ایک کام کرنے کے لیے چار یا پانچ لوگ کام کرتے ہیں وہی کام جو سنگل پرسن کروایا ہے تو اوویزلی قیمتوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے کمپیوٹر کی سپیڈ ہم سے بہت فاسٹ ہے ایکسٹرارڈنرلی کام کرتے ہیں ہماری کام کرنے کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن کمپیوٹر بہت فاسٹی کام کرتے ہیں ایکوریسی کے حوالے سے ہماری کام کرنے جو کام ہم کرتے ہیں اس کی جو کوالیٹی ہتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی کالکولیشن ہم کرواتے ہیں ہمارے ریزرٹس ہتنی ایکوریٹ نہیں ہوتے لیکن جو کمپیوٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ کام کرتے ہیں ایوز امونٹ آو ڈیٹا اس کی ممیوری میں سٹور کیا جا سکتا ہے ریلائیبل ہے کہ آپ اس میں اگر ڈیٹا سٹور کریں گے تو آپ کو ڈیٹا خراب نہیں ہوگا اور آج کل سب سے جو اہم فیسیلیٹی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ ایک سہولت ہے جس کے لئے گھر بیٹھے آپ لوگ مختلف قسم کی انفرمیشن ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں اونلین ایڈوکیشن ہے آپ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ جاپ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان تمام کاموں کے لئے کمپیوٹر ہمیں ایسسٹ کرتا ہے اور سب سے اہم چیز ہم موڈ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اکثر ہوتا ہے ہمارا موڈ اچھا ہو ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن موڈ اچھا ہم ہم گدر سوری ہم کام نہیں کر سکتے جو کہ کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہے کمپیوٹر کوئی بھی موسم آن دی ہو بارش و تفاہن اس کو کام کرنے کا سیم ہوگا سیم کنسٹریشن کے ساتھ وہ کمپیوٹر ہمارے لئے ڈیفرنٹ ٹاز پر فارم کرتا ہے بغیر کسی تھکاوٹ کے انسان اکثر کہتے ہیں جو میں تھگیا ہوں مزید کام نہیں کر سکتا کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہے بغیر تھکاوٹ کا احساس کی کمپیوٹر ہمارے لئے بہت سارے کام آٹومیٹکلی پر فارم کرتا چلا جاتا ہے نیکس بات کرتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں اب ڈیس ایڈوانٹیجز میں جو پہلا میجر ڈیس ایڈوانٹیجز ہے وہ ہیلت ایشیوز کا ہے وہ لوگ جو کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں اکثر ان کی آئی سیٹ بھی ہو جاتی ہے وہ لوگ جو ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں اکثر ان کے بازوں کے مسلز میں دردونا شروع ہو جاتی ہے جو زیادہ تر بیٹھ کے کام کرتے ہیں ہم کی کمر میں تر شروع ہو جاتے ہیں اس حواتے ہیلت ایشوز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں وائرسز اور ہیکر اٹیکس ہے کہ کمپیوٹر میں ہمارا ڈیٹا ٹھیک ہم کہتے ہیں ریلائیبل ایس کیور ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے پروگرامز بنا دیتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کے لیے نقصان دی ہوتے ہیں اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آجائے کوئی پرسن آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کر لے تو آپ کا ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے کمپیوٹر اپنی مرضی سے ڈیسینز نہیں لیتے بات ابھی ہم نے کی کہ ایسی مشین ہے جو پہلے سے دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق کام کر رہی ہے تو صرف وہی کام کرے گا جس سے متعلقہ اس کی انسٹرکشنز کی میموری بھی ہوں گی کوئی بھی ڈیسینز وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گا وہی ڈیسینز کرے گا جس سے متعلقہ انسٹرکشنز کی میموری میں موجود ہوں گی ہماری انوائرمنٹ پر اسے نیگٹیو ایفیکٹس ہیں کمپیوٹر جب آپ ڈیسپوز کر دیتے ہیں تو اس پر جو ڈیڈیشنز نکلتی ہیں ہماری انوائرمنٹ کے اوپر نیگٹیو ایفیکٹس ڈالتی ہیں آج کل جتنی بڑی بڑی کمپریز ہیں انہوں نے اپنے کمپیوٹر کوئی دوسرے سے اٹیج کیا ہوئے کل کو اگر ان میں درمیان میں کوئی سلسلہ روک جاتا ہے تو ہمارے تمام کمپیوٹر جہاں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کمپیوٹر وائلس پہنگاتے ہیں نفرت پہلاتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اکثر لوگ ایسی پوست کرتے ہیں ایسے ویڈیوز پوست کرتے ہیں جس کی مدد سے لوگوں میں نفرت پھیلتے ہیں سائبر کرائمز ہیں پہلے کبھی کرائمز ہوتے تھے چوری ڈکیٹی وغیرہ ہوتی لیکن آج کل آن لائن سائبر کرائمز آپ آن لائن میں کیا ہے کہ میجورٹی آپ نے سنو گا کہ ایٹی ایم کے ذریعے لوگوں کے پیسے چوری کر لی جاتے ہیں ڈیٹا اور انفرمیشن وائلیشن ہے کہ آپ نے کسی پر ڈرسٹ کیا آپ نے اپنے بارے میں انفرمیشن وہاں پر پروائیڈ کر دی وہ لوگ آپ نے ڈیٹا کو میس یوز کرتے ہیں آپ کی انفرمیشن کو کسی رونگ پرپلز کے لیے یوز کرتے ہیں تو ایک میجور ہماری موائلیشن اس میں ہوتی ہے اب نیکس زیادہ نہیں مختصر سی ہسٹری ہی بات کرتے ہیں کہ پہلا کمپیوٹر کب بناتا کس نے بنایا تھا پہلے کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ چائنیز نے تین سو سال قبل مسیح اباکس کے نام سے بنایا تھا ویسے تو کچھ بکس میں آپ کو ملے گا کچھ میں پچھے سو بیسی اور کچھ میں چار ہزار بیسی بھی ہے لیکن مجوریٹی جس پہ اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تری ہنڈر بیسی اب کنٹری کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی مصر والوں نے بنایا تھا ان کی بہت ترقیہ آتا ہے عزیفتی کچھ لوگ کہتے ہیں روم والوں نے بنایا تھا لیکن مجوریٹی جس پہ اگری کرتے ہیں کہ پہلا کمپیوٹر چائنیز نے تین سو سال قبل مسیح اباکس کے نام سے بنایا تھا اور یہ کمپیوٹر بجلی کے مدد سے نہیں چلتا تھا مکینیکل ڈیوائس تھا جو پاؤنٹنگ کے لئے یوز کیا جاتا تھا آج کل بھی چھوٹے بچوں کو نمبری ہزارت سکھانے کے لئے اس طرح کے ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نبینا جو ہیں وہ پڑھتے لکھتے ہیں ان کا جو بریل سسٹم ہے وہ بسیکلی اسی کمپیوٹر کو فالو کرتے ہوئے ڈویلپ کرتے گیا ہے اب اس کے بعد انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے بہت سرے کمپیوٹر بنے اور ختم ہو گئے اور پہلا جو ڈیجیٹل کلکولیٹر مارکٹ میں آیا تھا وہ سولہ سو چالیس میں آیا تھا ایک فرنچ میٹمیٹیشن تھا بلیز پاسکل اس کے نام پر اس کا نام پاسکوین رکھا گیا تھا اب نیکس اس کے بعد بہت سرے کمپیوٹر بنے اور ختم ہو گئے لاس ہم بات کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی جس کی بیس پہ اس وقت کمپیوٹر میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت جو کمپیوٹر ہم یوز کر رہی ہیں سارے اس ٹیکنالوجی پہ بیس کرتے ہیں جو نائنٹین فورٹی فور میں ایک امریکن کمپنی آئی بی ایم اس کے انجینئرز نے مارک ون کے نام سے انٹریس کروایا تھا ایک ہیوز سائز کا کمپیوٹر تھا سائز تقریبا اس کا فیفٹی ون وی ایٹ فیٹ تھا ساڑھے ساتھ لاکھ پارٹس اس میں استعمال ہوئے تھے صرف کیبلز کے لمحے تقریبا پائنٹسو میل کے قریب تھی لیکن آج کل جو کمپیوٹر ہم یوز کرتے ہیں اس کے انجینئرز ہزاروں درجے سمالر سائز میں ہیں کیبلز اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کی لیند بہت ڈیڈیوز سے ہو گئی جہاں فائی ونڈر میل تھی ہارڈی ایک یا دو میٹر کی کیبل ہم استعمال کرتے ہیں پارٹس جو ہیں کہاں ساڑھے ساتھ لاکھ پارٹس آج کل لیمیٹڈ نمبر پارٹس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور سپیڈ کے حوالے سے اس مارک ون کے اگر بات کرتے ہیں تو ٹونٹی تھری ڈیجٹس کی کلکولیشن یہ تھری سیکنڈز میں کرواتا تھا لیکن آج کل جو کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں اسے ہائیلی فاسٹ ہی ہمارے لیے کام کرتا ہے نیکس بات کرتے ہیں ٹائپس اپ کمپیوٹر کے حوالے سے اب انٹرنیشنلی تھری ٹائپس اپ کمپیوٹر یوز کے جاتے ہیں ڈیجٹل کمپیوٹرز اینالاگ کمپیوٹرز اور ہائیبریڈ کمپیوٹرز اب ان تمام کمپیوٹرز میں ڈیفرنس کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کمپیوٹرز ہیں ان میں کچھ ڈیجٹل ہیں کچھ اینالاگ ہیں اور کچھ ہائیبریڈ ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیجٹل کمپیوٹرز کی مجورٹی اف کمپیوٹرز جو آج کل ہم لوگ عام لائف میں استعمال کرتے ہیں ڈیجٹل کمپیوٹرز ہیں اب ڈیجٹل کمپیوٹرز نہیں اس سنس میں گھا جاتے ہیں کہ ان کمپیوٹرز ہم ٹیکس ساؤنڈ گرافکس پکچرز آڈیوز ویڈیوز پروائیڈ کرتے ہیں میمری میں جتنا بھی کام کیا جاتا ہے سارے کے سارا ونز اور زیروز میں کیا جاتا ہے ان کمپیوٹرز کو نہیں پتا کہ ہمارے ٹیکس کیا ہے پکچرز کیا ہیں آڈیوز ویڈیوز کیا ہیں میمری میں ساری سٹوریج جو ہے ساری پروسسنگ ہے ونز اور زیروز میں کروائی جاتی ہے جب دوبارہ ہمیشہ کروائی جاتا ہے تو ان زیروز اور ونز کو دوبارہ ٹیکس میں پکچرز میں آڈیوز میں ویڈیوز میں کنورٹ کر کے ہمیں دکھا دیا جاتا ہے عوام لائی میں جیسے ایکس ہم لوگ مغات دیفرل لنگوگز استعمال کرتے ہیں اردو ہے انگلیش ہے فرنچ ہے جرمن ہے مغات دفرل لنگوگ جز استعمال کرتے ہیں اسی طرح ڈیجیرل کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتے ہیں ایک سپیشل لنگوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کا نام ہے بائنری لنگوگز اب اس لنگوگز میں کیا دیکھیں عام لائی میں جو لنگوگز استعمال کرتے ہیں ہم لوگ الفابیٹس استعمال کرتے ہیں اردو میں علیف سے یہ تک الفابیٹس ہیں انگلیش میں ای ٹو زی الفابیٹس ہمارے پاس اویلی بل ہیں ڈیجرل کپیوٹر کی جو بائنری لینگز میں نہ یہ الفابیٹس سمجھتے ہیں یہ صرف دو نمبر سمجھتے ہیں یا زیرو یا ون کوئی بھی ٹیکس کوئی بھی پکچر کوئی بھی آڈیو کوئی بھی وڈیو آپ اسے پروائیڈ کرتے ہیں میموری میں ساری سٹوریز ساری پروسیسنگ ونز اور زیروز میں کی جاتی ہیں سیکنڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں انیلاغ کمپیوٹرز انیلاغ کمپیوٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سیگنل کے زبان سمجھے آپ سیگنل کس چیز کے ہو سکتے ہیں سیگنل وولٹیج کے ہو سکتے ہیں وولٹیج میں کمی بیشی سے ان کمپیوٹر کا بیہیوئر تبدیل ہو جاتا ہے سیگنل اس ٹیمپریچر کے ہو سکتے ہیں ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہوتا ہے ان کمپیوٹر کا بیہیوئر چینج ہو سکتا ہے سیگنل کسی لیکوٹ کے فلو کے ہو سکتے ہیں ایک پرسن ہے اب اس کا بلڈ پریشر میر کرتے ہیں اب 24 آور سیم بلڈ پریشر تو نہیں رہتا جب بلڈ پریشر کا ایکوپنٹ اب کسی پرسن کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو آپ کے بلڈ سے آپ کے باڈی میں فلو کر رہا ہے اس کی سپیڈ کے منطابق ریڈنگ آپ کو شوق کروائی جاتی ہے لاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ ہائیبریڈ کمپیوٹرز کی ہے ہائیبریڈ کمپیوٹرز کے بارے میں کہا جاتے ہیں ایسے کمپیوٹرز جن میں ڈیجیٹل اور اینالوگ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں سب سے میجر اس کی اگزامپل ہے آج کل ہم لوگ انڈرویڈ ٹچ سکرین والے موبائل استعمال کرتے ہیں سکرین پر ڈیفرنٹ ایریاز بھی ہم ٹچ کرتے ہیں تو بیسیکنی اینالوگ ٹکنالوجی ہم استعمال کریں جس سے اس کو انڈیکیشن ملتی کہ ہم سکرین پر بہت ساری پکچر نظار آ رہے ہیں جس پکچر کو ہم ٹچ کریں وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میمری میں ان کی بھی جو پروسسیں ہیں ساری کے ساری ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی مدد سے کی جاتی ہے تو یہ جتنے بھی ہم انڈرویڈ موبائل استعمال کریں سارے ہائیبریڈ کمپیوٹرز ہیں آج کل جو پٹرول پم کی مشنری اب چلے جائیں وہاں پہ پٹرول کی میئرمنٹس ہیں وہاں پہ کلکولیشن ہیں پرائس کلکولیشن ہیں وہ ساری کے ساری ہائیبریڈ کمپیوٹرز کی مدد سے کروائی جا رہی ہیں نیکس بات کرتے ہیں جب کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو دو چیزوں کا مجموعہ کمپیوٹر کہلاتے ہیں ہارڈوئر پلس سوفٹر ہارڈوئر اور سوفٹر کمپیوٹر کے لیے لازموں مرضون ہیں کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی کمپیوٹر کو استعمال کرنا ہو تو اس میں ہارڈوئر اور سوفٹر یہ دونے چیزیں موجود ہونی چاہیے اب نیکس بات کرتے ہیں ہارڈوئر کیا ہے ہارڈوئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام مشنری جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہے وہ ہارڈوئر کہلاتی ہے یا وہ تمام ڈیوائسز وہ تمام ایکوپمنٹ وہ تمام آلات جو کمپیوٹر میں استعمال کر جاتے ہیں ہم ہارڈ ویر کہلاتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل ریوائس اب باہر والی باڈی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہارڈ ویر ہے اس کو اوپن کرے اس کے اندر جتنے پارٹس ہیں ہم سارے کے سارے ہارڈ ویر ہی کہلاتے ہیں ایک دیفینیشن ہمارے ہیں کی جاتی ہے کہ ٹچبل کمپوننٹس کمپیوٹر اور کارڈ ہارڈ ویر ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے ٹچبل کی دیفینیشن اس صورت میں صحیح بنتی ہے جب آن یا آف ہونے کے صورت میں دونوں صورتوں میں کمپیوٹر کو ٹچ کیا جا سکے آف ہونے کے صورت میں ہم کمپیوٹر کو ٹچ کر سکتے ہیں پیکنگ کے اندر ہم ٹچ کر سکتے ہیں لیکن جب اسے اوپن پڑا ہو تو اسے ٹچ کرنا ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہوتا تو ٹیکنیکلی وہ دیفینیشن رونگ ہو جاتی ہے تو اس لئے کبھی بھی اگر دیفائن کرنا پڑے کہ ہارڈ ویر کیا ہے تو ہم یوں دیفائن کرتے ہیں ایک گول مول سی ڈیفینیشن ہے کہ وہ تمام پارٹس وہ تمام مشینری وہ تمام ایکوپنٹ وہ تمام الات جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویر کے لاتے ہیں اب نیکس ہے ہارڈ ویر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں تو بہت طرح کے ورائیٹی اف ہارڈ ویر مارکٹ میں اویلیبل ہیں مارکٹ میں دیکھیں بہت سرے ڈیوائسز آپ کو موجود ملیں گے لیکن جس مقصد کے لئے ہم کمپیوٹر استعمال کرنے جا رہے ہیں ہم آفیس ماریجمنٹ کے حوالے سے استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر میں بسیکلی کون کون سے پارٹس ہونے چاہیے کون کون سے یونٹس ہونے چاہیے کون کون سے ہارڈ ویر ڈیوائسز ہونے چاہیے اس پہ پانچ میجر فنکشنل یونٹس ہیں جو ہمارے لئے ریکوائر ہے جو کمپیوٹر ہم نے استعمال کرنا اس پہ لازمی ہے کہ کم از کم یہ پانچ یونٹس لازمی طور پر موجود ہونے چاہیے اس میں انپوٹ ڈیوائسز ہیں پروسیسر ہے مین میمری ہے اوٹپوٹ ڈیوائسز ہے سیکنڈری ہے اکزللی سٹوریج اب ان میں سے کوئی ایک بھی کمپننٹ ایک بھی یونٹ اگر مسنگ ہوگا تو ہمارا کمپیوٹر یہ ہے مکمل نہیں ہوگا اب نیکس بات کرتے ہیں کہ انپوٹ ڈیوائسز کیا ہیں پروسیسر کیا ہے مین میمری کیا ہے آؤٹپٹ ڈیوائس کے ہیں اور سیکنڈ یا اگزل اسٹوریج کے ہیں پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں انپوٹ ڈیوائس وہ تمام ڈیوائس جو کمپیوٹرز کو انسٹرکشنز یا ڈیٹا دینے کے لیے یوز کے جاتے ہیں کسی بھی قسم کا ڈیوائس جس کے ذریعے کمپیوٹر کو کام کرنے کا کہا جائے گا اسے ڈیٹا پروائیڈ کے جائے گا وہ سارے انپوٹ ڈیوائس کہلاتے ہیں اب انپوٹ ڈیوائس میں بہت سارے ڈیوائس جاتے ہیں کومنلی جو یوز انپوٹ ڈیوائس ہم کی بورڈ کا استعمال کریں گے ٹائپ ریٹر کی طرح کا ڈیوائس ہے اس کے ذریعے ٹائپ کر کے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دی جاتے ہیں ماؤس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے جس میں ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں سکرین پر ایرو سا دکھائی دیتے ہیں اس کی میں سے پوائنٹ کر کے اشارہ کر کے بتاتے ہیں ہم کیا کام کروانا چاہتے ہیں جوائسٹکس ہے کمپیوٹر پر گیمز پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ہینڈلز لگائے جاتے ہیں جن کی مدد سے مختلف اوبجیکٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہ کمپیوٹر کے ساتھ بھی اٹیج کے جا سکتے ہیں آپ مایکرو فون کے ذریعے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں بارکوڈ ریڈر ہے اپنے اکثر سٹورز پر دیکھا ہوگا کہ ڈیفرن پروڈکٹس کی پرائیسز وغیرہ کو سکین کرنے کے لیے ان کا استعمال کر جاتے ہیں سٹائلس پہنے ہیں ویب کیمرہ ہے پکچرز وغیرہ پروسسنگ کے لیے دینے کے لیے یوز کے جاتے ہیں ٹچ پیڈ ہے کہ لیپ ٹاپ میں آپ نے دیکھا ہوا کہ اگر آپ لوگ ماؤس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں سیپرٹ تو ٹیج کر سکتے لیکن اس کے اوپر ہی وہاں پر ٹچ پیڈ آبیلیبل ہوتا ہے جس کے تو ماؤس کا آپة которого کام کروا سکتے ہیں ٹچ سکرینز آبیلیبل ہیں جس طرح آپ لوگ ٹیبلٹs استعمال کرتے ہیں ٹچ سکرین موبائل استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر میں بھی سکرین remains آبیلیبل ہیں جن ک 경우 سے آپ لوگ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں فنگر پرنٹ ریڈر ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ بائیومیٹر کریفکیشن۔ آپ کے تھمڈ سکینر ہیں آپ کی فنگر اusions Russکین کر سکتے ہیں سیکرنڈ جو اہم کمپننٹ یوز کے جاتا ہے پروسیسر ہے اب انپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے یہ آپ نے انسٹریکشن دیتا ہوتی اب انسٹریکشن دینے کے بعد کام کروائے گا کون کام کروانے کے لئے سب سے جو اہم کمپننٹ یوز کے جاتا ہے پروسیسر پروسیسر وہ میجر ڈیوائس ہے جو ہماری ساری کے ساری پروسیسنگ سر انجام دیتا ہے اور فیزیکلی دیکھا جائے تو آپ کو اس طرح اگر ایک چھوٹا سا ڈیوائس پر لے گا لیکن انٹرنلی اس کے منفیکچر ایسی ہے کہ دو حصوں سے مل کے کام کرتا ہے پہلا حصہ کہہ لاتا ہے سی ایو دوسرا کہہ لاتا ہے ایلیو سی ایو سٹینڈ فار کنٹرول یونٹ اور ایلیو ہے اریثمیٹک لجک کی یونٹ کنٹرول یونٹ نام سے در کنٹرول یونٹ وہ یونٹ جو کنٹرول کرتا ہے کیا کنٹرول کرتا ہے کمپیوٹر کے ساری کے سارے فنکشننگ کو کنٹرول یونٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جتنے بھی ڈیوائسز کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ان تمام کی کمیونکیشن کو کنٹرول یونٹ مینیج کرتا ہے ان کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا انٹرنلی تمام پروسیسز کو مینیج کرنا ساری کنٹرول یونٹ کے ذمہ داری ہے جس طرح دیکھیں برین سے سب سے اہم کام ہم لیتے ہیں سوچنے کا اب سوچنے کے ساری کے ساری ذمہ داری سی ایو کی ہے اب برین سے ہم سوچتے ہیں لیکن کام کروانے کے ہم باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے سی ایو وہ کمپرنڈل سوچنے کا کام کرتا ہے لیکن اس نے کیلکولیشن کروانی ہو اس نے ڈیسین کروانا ہو تو یہ خود یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے اراثمیٹک لوجک یونٹ کا کام کرے گا اب دیکھا یہ تو برین سے ہم چار کا انسانی برین سے ہم چار کام لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں ڈیسین کرتے ہیں کیلکولیشن اور سٹوریج کا کام کرتے ہیں لیکن کمپیوٹر کا پروسیسر تین کام کرتا ہے یہ سوچتا ہے ڈیسین کرتا ہے کیلکولیشن کا کام کرتا ہے سٹوریج کی صلاحیت اس پر نہیں ہوتی اگرچہ آج کل کچھ پروسیسر ایسے ہیں جن میں سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن وہ بہت ہی limited ہوتی ہے اب یہ کہ processor میں store کرنے کے صلاحیت نہیں ہوتی تو processor کہاں پہ data processor جو ہے processor کی اپنی memory نہیں ہوتی processor data store کرنے کے لیے main memory کا استعمال کرتا ہے main memory جو processor data کو store کرنے کے لیے use کی جائے کرتا ہے یا لکھا کہ memory directly communicate with the processor اب main memory کی بہت ساری types ہیں اس میں دو memories ایسی جن کے بارے میں ہر person کو لازمی طور پر لازمی پتا ہونا چاہیے چاہے وہ beginner ہو intermediate user ہو advanced user ہو وہ دو memory روم اور ریم کی memory اس کے علاوہ پروم ہیں ای پروم ہیں ڈبل ای پروم ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں روم کی روم ہے read only memory اس کا دوسرا نام ہے bios basic input output system your memory ہے اس memory کے اندر کوئی basic instruction store ہوتی ہیں جب بھی کمپیٹر کو on کرتے ہیں تو یہ instruction automatically memory میں open ہو جاتی ہے اب یہ instruction کب store کی جاتی ہیں جب روم کی chip manufacture کی جاتی ہے تو instruction اس کے اندر store کر دی جاتی ہے یہ کچھ basic instruction ہے کمپیٹر کے بہت سارے basic مراحل کو control کرتے ہیں جب کسی کمپیٹر کو on کرتے ہیں تو on کرتے ساتھ اس memory کے instructions automatically memory میں open ہو جاتی ہے read only memory اس سنس میں کہا جاتا ہے کہ اس memory کی جو instruction ہے جس وہ action perform کر سکتی ہیں اس میں آپ editing نہیں کر سکتے ان کو erase نہیں کر سکتے ان کو modify نہیں کر سکتے ایک دفعہ company نے روم کی chip بنا دی بائیوز کی chip بنا دی انہوں نے instruction store کر دی تو آپ اس میں جا کے کوئی editing نہیں کر سکتے تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ processor data store کرنے کے لیے main memory کا استعمال کرتا ہے تو روم میں تو data storage possible نہیں ہے تو processor کہا ڈیٹا store کرتا ہے اس کے لیے جو primary memory use کی جاتی ہے اور ram کی memory use کی جاتی ہے ram لفظ ہے random access memory کچھ لوگ اسے کہتے ہیں read write memory کہہ سکتے ہیں لیکن اصل جو لفظ ہے random access memory یہ memory ہے جو rg طور پر processing کے results کو store کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کسی بھی کمپیوٹر کو جو processing کے لیے کہتے ہیں تو آپ کا computer rg طور پر آپ کا processor rg طور پر اس information کو ram کی memory میں store کر دیتا ہے جتنا بھی data آپ type کرتے ہیں جتنے بھی program آپ load کرتے ہیں سارے کے سارے ram کی memory میں load کیے جاتے ہیں پھر آپ کے سامنے program جائشوں کی جاتے ہیں اب اس memory میں data تب تک رہتا ہے جب تک computer on ہے جب computer off کریں گے تو سارے کے سارے data memory میں سے ختم کر دی جاتے ہیں تو ram کی memory rg طور پر data کو store کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے processor جو کام کروا لیتا ہے کام کروانے کے بعد ram کی memory میں rg طور پر data store کرتے ہیں جو ہی computer off کریں گے تو data ہمارا وہاں سے loss ہو جائے گا اب اس طرح میں تو پھر یہ ہوگا کہ جب computer ہمارا off ہوگا تو ہماری ساری منتز ضائع ہو جائے گی تو permanent storage کہاں ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں نیکس بات کرتے ہیں کہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں central processing unit یہ vertical body آپ دیکھ سکتے ہیں اسے tower casing کہا جاتا ہے دوسری body desktop casing کہلاتی ہے اب cpu basically کیا ہے processor چکے ہے اکیلا کام نہیں کرتا تین کام کرتا ہے سوچتا ہے decisions کرتا ہے calculation کا کام کرتا ہے لیکن storage کیلئے main memory کے استعمال کرتا ہے تو cpu basically کیا ہے processor اور main memory ان دونوں چیزوں کا مجموعہ basically cpu central processing unit کہلاتا ہے جتنی بھی instructions آپ لو دیتے ہیں ساری کے ساری instructions ہے اس CPU کے اندر processor اور main memory دونوں مل کے ہمارے لیے perform کرواتی ہیں نیکس جاتے ہیں output devices اب ہم نے processor کے ذریعے کسی بھی input device کے ذریعے computer سے کام کرنے کا خیر دیا processor نے اور main memory کام کرتا دیا آر جی طور پر results ریم کی memory میں store ہیں اب ان results ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو store کرنا چاہتے ہیں output devices وہ devices ہیں جو processing results کو دیکھنے یا محفوظ کرنے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں اس میں LCD screen جاتی ہیں multimedia projector آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جو کام آپ نے computer سے کروایا اس کے results کو paper کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو printer use کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں speakers پہ headphone پہ سنا جائے تو اس کے لیے آپ لوگ output devices کے طور پر ان ڈیوائس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اگر بڑی بڑی screens اپنے flex ورہ پرنٹ کروانی تو اس طرح کے plotter کا ڈیوائس جو ہے use کیا جاتا ہے بارال output devices وہ تباہم ڈیوائس جو processing کے results کو دیکھنے یا محفوظ کرنے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں اور last جو functional units of computer system میں آتے ہوا secondary یا auxiliary storage وہ devices وہ memory جو processing کے results کو مستقل طور پر محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ابھی بات ہم نے کی تھی processor کی memory نہیں ہوتی processor آرزی طور پر data store کرنے کے لیے ram کی memory کا استعمال کرتا ہے لیکن ram کی memory میں information تب تک رہتی ہے جب تک computer on ہے off ہونے کی صورت میں ختم ہو جائے گی permanent store کرنا چاہتے ہیں تو ہم secondary یا auxiliary storage devices کا استعمال کرتے ہیں آپ اس میں کون 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 سے ڈیوائسز یوز ہوتے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ پر ڈیفرنٹ ڈیوائسز آ رہے ہیں یہ کبھی فلاوپی ڈیس تھی پہلے کبھی یوز ہوتی تھی لیکن اب ان کا استعمال تقریبا 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 ختم ہو چکا cd's اور ڈیوڈیز کا استعمال کرتے ہیں usb's memory cards کا استعمال کرتے ہیں hard disk کا استعمال کرتے ہیں external hard disk کا استعمال کرتے ہیں یا بیگرے ٹک ٹیپ کے اوپر recording کی جاتی ہے اب اوڑال پانچ فنکشنل یونٹس کی ہم نے بات کی کہ وہ یونٹس سے کمپیوٹر کے پروسسنگ کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اب آئیندہ کمپیوٹر کو جب آپ نے کام کروان ہو تو کیسے کام کرتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کمپیوٹر کو انسٹریکشن جو ہے پروائیڈ کر دیتے ہیں اب ہوتا کہ کوئی بھی انپوٹ ڈیوائس یوز کرتے ہوئے آپ انسٹریکشن دیتے ہیں ہماری انسٹریکشن پروسیسر کے پاس آتی ہیں پروسیسر میں سی یو کے پاس آتی ہیں اب سی یو ہمارے دیتے ہیں انسٹریکشن کے بارے میں سوچے گا اگر اس میں کلکولیشن کوئی ڈیسین میکنگ مول ہے تو یہ ایلیو کو سینڈ کرے گا ایلیو کلکولیشن کے بعد ڈیسین کے بعد وہ انفرمیشن سی یو کو ریٹن کر دے گا اب جو آرچی طور پر ریزلٹس آئیں گے پروسیسر مین میموری میں یا پریمیری سٹوریج میں ریم میں جا کے سٹور کر دے گا پھر کنٹرول سی یو کے پاس آ جائے گا اب سی یو یہ چیک کرے گا کہ جو کام آپ نے کرنے کے لئے کہا تھا وہ پروسیسنگ مکمل ہوئی ہے کہ نہیں اگر پروسیسنگ مکمل نہیں ہوئی تو کمپیوٹر کی میموری میں پورا انٹرنل یہ ایک سائیکل جو ہے کنٹینو رہے گا جب تک پروسیسنگ مکمل نہیں ہو جاتی جب پروسیسنگ مکمل ہو جائے گی تو فائنل ریزلٹ یہاں پہ پریمیری سٹوریج میں آ چکی ہوں گے پھر سی یو یہ چیک کرتے ہیں کہ اب ان ریزلٹس کا کیا کرنا ہے اگر تو ان ریزلٹس کو کسی آوٹپوٹ ڈیوائس پہ سینڈ کرنا ہے تو ہمارا سی یو ان ریزلٹس کو آوٹپوٹ ڈیوائس پہ سینڈ کر دے گا اگر ان کو پرمنٹ سٹور کرنا ہو تو سی یو ہماری انفرمیشن کو سیکنڈری یا آگزل سٹوریج میں جا کے سٹور کر دے گا نیکس ٹاپک ہمارا ہے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر اب میرے پاس کچھ کمپیوٹر ہیں اب ایک کمپیوٹر سائز میں چھوٹا سا ہے پاکٹ سائز کا ہے بیگ میں ڈال کے جے میں ڈال کے میں جہاں مرضی لے جاتا ہوں لیکن ایک دوسرا کمپیوٹر ہے جو پورے روم کے اندر فٹ ہے اب اکثر کوئیسن کے جاتے ہیں دونوں میں سے کون سا بہتر ہے سائز کبھی بھی اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں کرتا کہ کوالیٹی کے لحاظ سے کون سا کمپیوٹر بہتر ہے چیک کرنا ہو کوالیٹی کے لحاظ سے کون سا کمپیوٹر بہتر ہے تو اس میں چار چیزیں دیکھے جاتی ہیں سب سے پہلی بات سپیڈ آف انٹرنل آپریشن آف کمپیوٹر سیکنڈ دیکھا جاتے ہیں اماؤنٹ آف ڈیٹا ڈیٹا بھی سٹورڈ ان ایس میموری تیسری بات سب سے پہلی بات سپیڈ آف انٹرنل آپریشن آف کمپیوٹر اب ہم کمپیوٹر سے کام کرنے کا کہتے ہیں اب ایک کمپیوٹر ہمارے لئے کام آورز میں کرتے ہیں دوسرا منٹس میں کرتے ہیں تیسری سیکنڈز میں کرتے ہیں جو سیکنڈز میں کام کرے گا کوالیٹی کے لحاظ سے سپیڈ کے حوالے سے بہتر سن جائے گا دوسرا نمبر پہ دیکھا جاتا ہے جو کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں جو ڈیوائس ہمیں استعمال کریں اس کی میمری میں کتنا ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے جتنا زیادہ ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی اتنا کمپیوٹر بہتر سمجھا جائے گا اب کسی کمپیوٹر کے ساتھ کتنی تعداد بھی ہیں اور کتنی قسم کے ہارڈ ویڈ ڈیوائسز کا ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جتنے زیادہ ڈیوائسز جتنے ٹائپس آف ڈیوائسز اور کمپیوٹر بھی استعمال کر سکیں گے اتنا کمپیوٹر قوالیٹی کے لحاظ سے بہتر ہوگا اور لاسٹ امبر پہ ہے کہ کسی کمپیوٹر پہ کتنی قسم کے پروگرام استعمال ہو سکتے ہیں اب ایک کمپیوٹر پہ صرف ٹائپنگ کے پروگرام چلتے ہیں ایک پہ صرف اکاؤنٹس کے کام کرتے ہیں ایک پہ صرف ڈیزائننگ کا کام ہوتا ہے ایک پہ صرف آڈیو کام ہوتا ہے لیکن ایک کمپیوٹر میں ٹائپنگ اکاؤنٹس آڈیو ویڈیو گرافکس انٹرنیٹ ساری فیسیلٹیز ایویلیبل ہیں تو کوالیٹی کے لحاظ سے وہ کمپیوٹر بہتر سمجھے جائے گا جس میں زیادہ سے زیادہ پروگرام استعمال کرنے کی سہولت ہمیں مہیا کی جاتی چاہے آپ کمپیوٹر کی بات کریں چاہے آپ موبائل کی بات کریں چیک کرنا ہوں کوالیٹی کے لحاظ سے کون سا کمپیوٹر بہتر ہے کون سا موبائل بہتر ہے تو ہمیشہ ان چار فیکٹرز کو کنسٹر کیا جاتا ہے اب نیکس تھوڑا سا آورویو آپ کو دیتے ہیں سپیڈ آف کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر کی سپیڈ میر کرنے کا یونٹ جب وہ ہرڈز کہلاتا ہے اب مارکن میں بہت ساری کمپنیز پروسیسرز بناتی ہیں لیکن دو کمپنیز کے پروسیسرز سب شدہ یوز کے جاتے ہیں جس میں انٹل کی کمپنی ہیں ایمٹی کی کمپنی ہے انٹل کمپنی کے پروسیسرززز مارکن میں سعودہ دیتے ہیں ریلائیبل سب جاتے ہیں ابھی کمپیوٹر میں جتنا بھی انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں انٹل کی وجہ سے ہیں پرانے دور میں کبھی کمپیوٹرز بہت بہنگے تھے پروسیسر بہت زیادہ کاسٹلی تھے لیکن انٹل والوں نے ٹیکنالوجی کو اتنی سجھتی کر دیا کہ آج کل گھروں پہ بھی آپ لو کمپیوٹر افورڈ کر سکتے ہیں اب انٹل کمپنی کے بہت سارے پروسیسر مارکن میں آویلیبل اب اس میں جب بات ہوتی ہے کمپیوٹر کی سپیڈ کی تو یہ بسیکلی پروسیسر کی سپیڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اب چھوٹے سے چھوٹا یونٹ میں نے کہا ہے کہ ہرٹس کے نام سے ہے اسے بڑے یونٹ کلو ہرٹس کے ہے اسے بڑا میگا ہرٹس کے ہے سب سے بڑا یونٹ جو سپیڈ میری کرنے کا ہے گیگا ہرٹس کے نام سے یوز کی جاتے ہیں اب ایک ڈیوائس ہے اس کی سپیڈ کلو ہرٹس میں ہے ایک کی میگا میں ہے ایک کی گیگا میں ہے جس کی سپیڈ گیگا ہرٹس میں ہوگی وہ سپیڈ وائز بہتر ہوگا اور بس میں بھی ایک سپیڈ 1 گیگا ہرٹس ہے دوسرے کی 2 گیگا ہرٹس ہے تیسرے کی 3 گیگا ہرٹس ہے جن جن گیگا ہرٹس بڑھتے چلے جائیں گے ہے 32 یا 64 بٹ کا پروسیسر ہے اب اس میں ویسے تو آج جو کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں جو پروگرامز ہم نے یوز کرنے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر کے لیے کم از کم پروسیسر جائے وہ 32 یا 64 بٹ کا ہونا چاہیے اب ان میں سے کون سا فاسٹس ہوگا ان میں 64 بٹ والا کمپیوٹر جائے فاس سمجھا جائے گا اب انٹل کے حوالے سے بات کرتے ہیں انٹل کمپنی کے بہت سارے پروسیسر کے موڈل آویلبل ہیں کافی اس کے پرانی بھی سیریز ہیں لیکن میں نے سٹارٹ کے یہاں پہ پینٹی ایف سیریز ہے اسے پینٹی ایف ون ہے ٹو ہے تھری ہے فور ہے اس کے لیوہ پینٹی ایف ڈی پروسیسر ہے ایم پروسیسر ہے ڈیولکور ہے کور پروسیسر ہے کوٹو ہے کوئی 3 کوئی 5 کوئی 7 کوئی 9 اب اس سیریز پہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں جو جو نیچے کی طرف سپیڈ وائز بہتر ہوتے جاتے ہیں اب انٹل والوں کی جو فاسس سیریز مارکٹ میں اوپ ہلا ہے کوئی 9 کی سیریز ہے اب اس میں بھی اس سیریز کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی آگئی جنریشن ہے فرس جنریشن سیکرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن ان کی لیچر جنریشن جو مارکٹ میں اوپ ہلا ہے وہ 9 جنریشن ہے تو اس حوالے سے سیریز سیکنس کے مطابق بات کی جائے تو ہمارے لیے وہ کمپیوٹر قوالیٹی کے لیار سے سپیڈ کے حوالے سے بہتر ہوگا جو کوئی 9 کا پروسیسر ہوگا اور 9 جنریشن اس کی جو ہے کنسٹر کی جائے گی نیکس بات کرتے ہیں میمری سٹوریز کے پیسٹر کی میمری سٹوریز کے لیے جو سٹینڈر یونٹ آف میری یوز کے جاتا ہے وہ بائٹ کہلاتا ہے سٹینڈر یونٹ آف میری جتنے بھی ڈیجٹل ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں ان کی میمری میر کرنے کا یونٹ بائٹ کہلاتا ہے بائٹ کیا ہے آٹھ بائنری ڈیجٹ کو اکٹھا جب ملا کے لکھا جاتا تو ان کا کمبینیشن ایک بائٹ کہلاتا ہے اب zero اور one ہم نے بات کی تھی کہ ڈیجٹل کمپیوٹر ونز اور زیروز کی مدد سے کام کرتے ہیں zero ایک بائنری ڈیجٹ ہے ون بھی ایک بائنری ڈیجٹ ہے شورٹ کٹ کے طور پر سب لو بٹ کے نام سے لکھواتے ہیں تو بائٹ کیا ہے جب آٹھ بائنری ڈیجٹ کو اکٹھا ملا کے لکھا جائے تو اسے بائٹ کہا جاتا ہے تو smallest unit of measurement of memory جو ہے بائٹ کہلاتا ہے اب اسے بڑے یونٹس کی بات کرتے ہیں دس سو چوبیس بائٹ کا مجموع ہے کلو بائٹ کہلاتا ہے دس سو چوبیس کلو بائٹ سے میکا بائٹ کے برابر ہیں دس سو چوبیس میکا بائٹ گیگا بائٹ کے برابر ہیں اور دو سو چوبیس گیگا بائٹ جو ٹیرابائٹ کے برابر ہیں فیلال جو کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں ہمارے کمپیوٹر کی کپیوٹیز ہیں چلائیتیں تیرابائٹ پہ آکے تقریباً ابھی فیلال ختم ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصالوں میں ہم پینٹا بائٹ ہیکسا زیٹا یوٹا بائٹ یوز کریں لیکن عام طور پر جو کمپیوٹر ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے کمپیوٹر کی کپیسٹریز کچھ سال پہلے تو گیگا بائٹ تھا تھی لیکن آج کل جو سال پہلے کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں وہ ٹیرابائٹ میں اب ایک پرسن کہتا ہے کہ میرے پاس ہانڈرڈ میگا ہےٹس کا کمپیوٹر موجود ہے دوسرہ پرسن کہتا ہےے گیگا ہے ٹو گیگا ہٹس کا ہے یا کہتے کہ تھری پر ًھونو گیگا ہےٹس کا ہے ایک پرسن کہتا ہے میرے پاس ٹیرابائٹ سPe trap رب ایٹس ہوسٹا ہے مرے پاس ٹیرابائٹ سے ہم لگتر ہے تو اس کی ٹیرابائٹس میں ہیں تو وہ کمپیوٹر کوالیٹی کے لیار سے سٹوریز کے حوالے سے بہتر سمجھا جائے گا جس میں ٹیرابائٹس تک ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہو اب نیکس کلاسیفکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی کمپیوٹر کی چار کلاسز بنائی گئی ہیں پرسنل کمپیوٹرز مینی کمپیوٹرز مین فریم اور سپر کمپیوٹرز پرسنل کمپیوٹرز جنرل پروپس کمپیوٹر ہیں سائز کے حوالے سے کپیویٹیز کے حوالے سے جو مارکٹ میں زیادہ تر کمپیوٹر انڈیویجولز ہم یوز کرتے ہیں چھوٹے سے کاروبار کے لیے یوز کرتے ہیں دیسٹوپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں موبائلز استعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے پرسنل کمپیوٹرز ہیں کس لیے استعمال کی جاتے ہیں ورڈ پروسیسنگ کے لیے سپریڈ شیٹ کے لیے اکاؤنٹس کے لیے ریکارڈ بنیجمنٹ کے لیے ویب براوزنگ کے لیے ایمیل کے لیے گیمز کے لیے ان کمپیوٹرز کا استعمال کی جاتا ہے سپیڈ وائز ان کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی سٹوریج کپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ڈیٹا سوری زیادہ نہیں ہوتا ڈیوائسز زیادہ ٹیچ نہیں ہوتے پروگرام زیادہ یوز نہیں کیا جاتے ہیں لیکن اوبرال ذاتی استعمال کیلئے چھوٹے سے کاروبار کے لیے پرسنل کمپیوٹرز بیس سمجھے جاتے ہیں سیکنڈ نمبر مینی کمپیوٹرز جاتے ہیں مینی کمپیوٹرز قوالیٹی کے لیاس سے مایکرو یا پرسنل کمپیوٹرز سے بہتر ہوتے ہیں ان کی سپیڈ ان سے بہتر ہوتی ہے ڈیٹا سٹوریج زیادہ ہوتی ہے ڈیوائسز زیادہ یوز ہوتے ہیں پروگرام زیادہ یوز کے جا سکتے ہیں مین فریم کمپیوٹرز اوپر والے دونوں کمپیوٹرز سے بہتر ہیں ان کی سپیڈ مایکرو اور مینی دونوں سے بہتر ہے سٹوریج کپیسٹی دونوں سے زیادہ ہے جو ڈیوائسز زیادہ یوز کے جا سکتے ہیں پروگرام بھی ان میں زیادہ یوز کے جا سکتے ہیں اور جتنے بھی بڑی بڑی کمپیوٹرز ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں محکمہ موسمیات والے ان کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے الیکشن کمیشن اور پاکستان والے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں مردمی شماری کے لیے ان کا استعمال کی جاتا ہے انڈسٹری میں بڑی بڑی ارگنیزیشن میں ان کمپیوٹرز کا یوز کیا جاتا ہے اور لازٹ کیٹیگر یا سپر کمپیوٹر نام سے ظاہر ہے کہ وہ کمپیوٹرز سب سے بہتر ہیں سپر کمپیوٹرز کا عام ان کا استعمال نہیں ہے سرم مخصوص سائنٹیفک اور انجنرنگ سے ریلیٹڈ ادارے ان کا استعمال کرتے ہیں محکمہ موسمیات والے وہ کمپری جو ایرو پلیز بناتی ہیں ایٹومک میپنز بناتی ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں خلائی تحقیق ادارے ان کا استعمال کرتے ہیں اور سپر کمپیوٹر کے حوالے سے دنیا میں بہت سارے سپر کمپیوٹر دنیا کے مختلی ممالک میں موجود ہیں لیکن اس وقت جو تیز دریان کمپیوٹر فیلہر جو لسٹ ہے نومبر دوہزار بیس کے مطابق جپان میں فجاکو کے نام سے دنیا کا فاسٹرس کمپیوٹر جائے وہ موجود ہے اور لاس ہارڈ ویر کی ڈسکیشن کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں سپیسیفیکیشن فار بائنگ کمپیوٹرز کل کو اگر آپ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر خریدتے ہوئے کن کن چیزوں کا آپ کو خیال لکھنا پڑے گا پہلی بات تو آپ نے یہ ڈسکیشن لینا ہے کہ آپ ڈیسٹ آف کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں یا لیپٹ آف خریدنا چاہتے ہیں اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ڈیسٹ آف کمپیوٹر کو کسی ایک جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے جہاں پہ الیکٹری کنیکشن قریب ہو وہاں پہ اسے الیکٹریسٹی پروائیڈ کی جاتی ہے پرمننٹلی فکس کر دیا جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے یوز کریں گے جب تک الیکٹریسٹی آن ہے وہ کمپیوٹر کام کریں گے آف ہونے کے صورت میں وہ شیڈ ہونا جاتے ہیں لیپٹ آف کمپیوٹر چارجبل کمپیوٹر ہوتے ہیں پورٹیبل ہوتے ہیں ان کو جہاں مرضی آپ ساتھ لے گی جا سکتے ہیں سفر کے دوران یہ کسی بھی جگہ پہ جانا ہے تو لیپٹ آف کمپیوٹر کو ساتھ آپ موگ کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر خریدتے ہوئے سب سے پہلا ڈسین آپ نے یہ لینا ہے کہ کیا آپ کو ڈیسٹ اپ چاہیے لیپٹ آف چاہیے دوسری بات آپ کو برینڈڈ کمپیوٹر چاہیے نون برینڈڈ چاہیے لیپٹ آف تو عام طور پر برینڈڈ ہی ملیں گے لیکن جب ڈیسٹ اپ کمپیوٹر کی بات کر سکتے ہیں برینڈڈ اور نون برینڈڈڈ دونوں طرح کے کمپیوٹر جو آویلیبل ہیں برینڈڈ کمپیوٹر عام طور پر ایک کمپنی کے ہوتے ہیں اچھی برینڈ کے کمپیوٹر ہوتے ہیں کوالیٹی کے لحاظ سے بہتر سمجھ جاتے ہیں یہ تھوڑے کوسٹی ہوتے ہیں نون برینڈڈ جو ہے کوالیٹی وائز تقریباً تقریباً برینڈڈ ہو لئے ہی کام کرتے ہیں لیکن سٹینڈڈ وائز جو برینڈ سے تھوڑا سلائیتیں ان کی کام ہوتی ہیں اب پروسیسر سب سے اہم ڈیوائیس ہے جو کمپیوٹر خریدتے ہیں وہ کیئر کرنی پڑے گی پروسیسر کون سا ہونا چاہیے پہلی پاتھ تو آپ نے بجٹ دیکھنا ہے اس بجٹ کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن ایک چیز کا خیال لکھے گا اگر آپ وینڈو سیون ایٹ یا ٹین یوز کرنا چاہتے ہیں تو پروسیسر کی کبیویٹی کم از کم جو ہے ون گیگر ہرز نہیں چاہیے اسے کم سپیڈ والا پروسیسر جائے وینڈو سیون ایٹ یا ٹین کو سپورٹ نہیں کرتا ریم کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو کم از کم ون جی بی ریم ریکوارڈ ہے وینڈو سیون کے لیے ہارڈ ڈسک کی سٹوریج کپیسٹری کوشش کے اگر پرچیز کرتے ہیں تو دو سو پچاس جی بی کم از کم ہونی چاہیے وی جی ایک کارڈ وہ کارڈ ڈیوائیس ہے جو سکرین کے اوپر پکچر کی بہتر کوالیٹی دیکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ویسے تو پہلے کبھی کارڈ پہلے آپ کو پرچیز کرنا پڑتا تھا لیکن آج کل یہ ڈیوائیس جو ہے ہمارے مدربورٹ کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر پکچر کی اچھی کوالیٹی چاہیے تو گرافی کارڈ اس پر الائدہ سے آپ لوگ لگوا سکتے ہیں ساؤنڈ کارڈ تقریباً آج کل تمام کمپیوٹر کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے پہلے یہ بھی اٹیج کروانا پڑتا تھا لیکن ابھی بھی اگر ہائی کوالیٹی کی ساؤنڈ اگر آپ یوز کرنا چاہتے تو ساؤنڈ کارڈ الائدہ سے آپ کو اٹیج کروانا پڑے گا سی ڈی ڈرائیو یا ڈی وی ڈی ڈرائیو اگر کمپیوٹر میں سی ڈیز کا استعمال کرنا تو سی ڈی ڈی وی ڈی ڈرائیو اس میں ہونی چاہیے ایل سی ڈی سکرین ہمیں چاہیے ہوگی تاکہ جو کام ہم نے کرو اپروسسنگ ریزرز کو سکرین پر دیکھا جا سکے اب ایک سکرین کتنی ہونی چاہیے عام طور پر کام کرنے کے حوالے سے سترہ انچ کی سکرین کافی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی سکرین ہو تو ایک کس انچ کی سکرین ہے اسے بڑی سکرین میں مارکٹ میں آویلیبل ہے سپیکرز کمپیوٹرز میں آویلیبل نہیں ہوتے ہیں ہاں لیپ ٹاپس کے اندر اکثر سپیکرز موجود ہوتے ہیں اور کچھ برینڈڈ کمپیوٹرز کے اندر سپیکرز پہلے سے موجود ہوتے ہیں ادر ویس آپ کو عام طور پر ڈیسٹ اوپ کمپیوٹر میں سپیکر علیدہ سے پرچیز کرنے پڑیں گے اب انپوٹ ڈیوائسز تو بہت سارے ہیں لیکن کم از کم یہ دو انپوٹ ڈیوائسز ایسے ہیں جو لازمی طور پر آپ کو لینے پڑیں گے ایک اپوٹ کا ڈیوائس اور دوسرا ماؤس کا ڈیوائس نیکس ٹاپک کو بڑا رہا ہے سوفٹ ویر کا دیکھیں ہارڈ ویر کے بارے میں ہم نے کہا تھے کہ وہ تمام مشینری جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتی وہ ہارڈ ویر کھیلاتی اب ہارڈ ویر ہم نے پرچیز کر لی ان ہارڈ ویر کو یوز کرنا ہو تو ان ہارڈ ویر کو اس وقت تک یوز نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس سوفٹ ویر موجود نہ ہو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی کہ ایسی مشین جو پہلے سے دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق کام کرتی ہے تو سوفٹ ویر بیسیکلی وہ انسٹرکشنز ہیں وہ پروگرامز ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر ہمارے ڈیفرنٹ ٹاس پر فارم کرتا ہے اگر ہارڈ ویر ہیں آپ کے پاس انسٹرکشنز نہیں ہیں تو دو میجر کیٹیگر یا سوفٹر پوری دنیا میں یوز کے جاتے ہیں پہلے کہلاتے ہیں سسٹم سوفٹر اور دوسرے کہلاتے ہیں اپلیکیشن سوفٹر دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے سسٹم سوفٹر سب سے اہم سوفٹر ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کی آپریٹنگ کے لیے میں چاہیے ہوتے ہیں یہ سوفٹر کرتے ہیں ان سوفٹر کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ڈیوائسز کو کنٹرول کیا جاتے ہیں جو ڈیوائسز ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ان پر کسی بھی قسم کے اپلیکیشن یا پروگرامز ہم لوگ استعمال کر سکیں گے اب ان کی آگے بہت ساری ٹائپ سے ان میں ڈیوائس 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 سوفٹر ہیں اس میں اپریڈنگ سسٹم سوفٹر ہیں اب ڈیوائس ڈیوائس سوفٹر آم طور پر کسی سنگل ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کے جاتے ہیں جبکہ اپریڈنگ سسٹم جو ہے ایک ہی پروگرام کے اندر ملٹیپل ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کی فیسٹلیٹی ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں اپلیکیشن سوفٹر ایسے پروگرام ہیں جو ہمیں عام لائف کی ڈیفرنٹ فیسٹلیٹیز پروائیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ہم نے لیا سسٹم سوفٹر کے ہم نے ڈیوائسز کا کٹرول دو کر لیا لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ٹائپنگ کی جائے اس پر ورڈ پروسیسنگ کی جائے اکاؤٹس کا کام کی جائے ریکارڈ منجمنٹ کی جائے تو یہ سارے کام کروانے کے لیے ہمارے پاس اپلیکیشن سوفٹر ہونے چاہیے اب یہ سوفٹر کہاں سے ملتے ہیں مختلف کمپنیز مختلف انڈیویجرولز اپنے سوفٹر پروائیٹ کرتے ہیں جن سوفٹر کی مدد سے ہم لوگ کمپیوٹر پر اپنی عام لائف کے ڈیفرن پرولم کا سلویشن کرتے ہیں باقی ان کی بہت ساری سب ٹائپس موجود ہیں کچھ ٹائپس کے بارے مدعا دیتے ہیں ٹیکس ایڈیٹر سوفٹر ہیں ایسے پروگرام ہیں جو کمپیوٹر پر سیمپل ٹائپنگ کے لیے یوز کے جاتے ہیں ورڈ پروسیسنگ سوفٹر ہیں ایسے پروگرام ہیں جو کمپیوٹر پر کمپوزنگ کے لیے یا فرمیٹڈ انفرمیشن ٹائپ کرنے کے لیے یوز کے جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں انفرمیشن لکھیں اس کے ٹیکس لکھیں اس کا رائٹنگ سٹائل اس کے کلر اس کے سائزی چینج کریں اس پہ سپیشل ایفیکٹ سپلائی کریں پکچر وغیرہ ساری یوز کریں ورڈ پروسیسر یوز کر سکتے ہیں سپریڈشیٹ سوفٹر عام طور پر تو اکاؤنٹس کے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جنرل پرپس سوفٹر ہیں کسی بھی ارگنیزیشن میں کسی بھی پرپس کے لیے ریکارڈ منجمنٹ کے لیے بھی ان کا یوز کیا جا سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے سوفٹر ہے ریکارڈ منجمنٹ کے لیے یوز کے جاتے ہیں ملٹی میڈیا سوفٹر ہے جو آر ڈیو اور ویڈیو کے حوالے سے ڈیفرنٹ کام کروانے کے لیے یوز کے جاتے ہیں پریزنٹیشن سوفٹر ہے ڈیفرنٹ قسم کے پریزنٹیشن سیمولیٹ کرنے کے لیے یوز کے جاتے ہیں کمپیوٹر پر ریلیکس ہونے کے لیے گیمز پلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اپلیکیشن سوفٹر کے لاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کے ڈیفرن پرابلم کے سلوشن کے لیے بہت سارے سوفٹر یوز کے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اپلیکیشن سوفٹر کے لاتے ہیں اب یہ سوفٹر کیسے بنتے ہیں یہ سوفٹر بنانے کے لیے کمپیوتر لینگوزز کا استعمال کے جاتے ہیں اب کمپیوٹر لینگوزز بہت ساری کمپیوٹر لینگوزز مارکٹ میں اوائیلیبل ہے سی پلس پلس ہے ویویڈوٹ ٹیٹ ہے سی شارب ہے جاوا سکیپٹ ہے اس میں ویوی سکیپٹ ہے اس پہ جاوا لینگوز ہے پی ایش پی ہے بہت سری لینگوزز یوز کے جاتے جن کے ذریعے ڈیفرنٹ قسم کے سوپٹر جو ہے ڈویلپ کے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا یہ بیسک کمپیوٹر کنسپس کا ٹاپک کمپیٹ ہو جاتا ہے اب ڈیٹیل تو اس میں کافی ساری ہے لیکن کسی بھی بیگنر کے لیے کم از کم کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے کم از کم ایک بیگنر کو پتہ ہونا چاہیے کمپیوٹر کی بیسک ڈیفنیشن کا کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر کی ڈیفنیشن دوبارہ بتا دیتے کہ ایسی الیکٹرونک مشین جو پہلے سے دی ہوئی انسٹریکشن کے مطابق ک بات اب نہیں کی تھی کمپیوٹر دو چیزوں کا مجموعہ ہے ہارڈ ویر اور سوفٹر ہارڈ ویر وہ مشین ری ہے جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہے اور سوفٹر وہ پروگرام ہے جو اس مشین ری سے کام لینے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں